موسیقی اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شہدرہ پولیس نے خفیت طلاب پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی کارروائی کے دوران پولیس نے خاتون سمیت تین منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کی چرس اور افیون برامت کی گئی ملزمان رفین فاطمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لاہور کے مختلف مقامات پر منشیات کی سپلائی کرتی تھی ملزمان کے ذریع استعمال گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی ڈی آجی آپریشن سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ پولیس افسران نشا آور ٹیکے اور عدویات کی فروخت کا صدے باب یقینی بنائیں گے سالانہ تبلیغی اجتماع رائیونٹ کے لیے پولیس نے سیکیلوٹی پلان ترتیب دے دیا پنجاب پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان فرائز انجام دیں گے سالانہ تبلیغی اجتماع رائیونٹ کی سیکیلوٹی کے لیے تین ایس پیز سات ایس ڈی پیوز، تیس ایس اچوز اور دو سو اٹھائیس اپر سب آڈینیٹس تائیونات کی جائیں گے ایلیٹ فورس کی چھے اور موبائل سکوارڈز کی پانچ ٹیمیں پیٹرولنگ پر تائیونات ڈورفن سکوارڈ اور پی آرچو کی بھی چھے چھے ٹیمیں رائیونٹ اجتماع کو کور دیں گی ڈی آ جی اپریشن سوہیل چہدری نے پولیس کے جوانوں کو رائیونٹ اجتماع کو فول پروف سیکیلوٹی کے فرامی یقینی بنانے کی ہدایت کی انویسٹیگیشن پولیس نولکھا لاہور نے نوصر باز گینگ گرفتار کر لیا ملزمان دوسرے شہروں سے آنے والے شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے ریلوے سٹیشن پر مسافروں سے نوصر بازی کرنے والے دو ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے آٹھ موبائل فانس نقدی اور دیگر قیمتی اشیاں برامت کر لی گئیں ملزمان کے خلاف تھانہ نولکھا میں نوصر بازی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں انچارج انویسٹیگیشن نولکھا سعید احمد کمبو نے ہمرا ٹیم ملزمان کو گرفتار کیا راولپنڈی پولیس کے انسپیکٹر رفاقت حسین ٹریفک حادثے میں جام بھک ہو گئے مرہوم نے چند دن قبل ہی انسپیکٹر رینگ پر ترقی حاصل کی تھی راولپنڈی پولیس کے انسپیکٹر رفاقت حسین ڈیوٹی سے واپس جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں جام بھک ہو گئے مرہوم ملنسار اور فرس شناس آفیسر تھے جن کے خدمات قابل قدر ہیں سی پیو راولپنڈی آحسن یونس کا کہنا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں لوہیکین کے ساتھ کھڑے ہیں گجرات پولیس نے اٹھالیس گھنٹے میں گھر سے لاپتہ ہونے والے دو کمسن بچوں کو تلاش کر لیا تفصیلات کے مطابق تھانا لاری اڈا کے علاقہ محلہ چاہ خوے کی رہائشی شازمہ بی بی نے پولیس کے تلا دی کہ انہوں نے اپنے ستیلے بیٹوں بارہ سالہ باسیت خان اور نو سالہ عویس خان کو ڈان ڈپٹ کی جس سے دونوں مختلف اوقات پر نراز ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے واقعی تلا ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر نامعلوم ملزمان کے خلاف اگوا کا مقدمہ درج کر کے بچوں کی تلاش شروع کر دی اٹھالیس گھنٹے کے اندر ایک بچے کو عزیز بھٹی شہید ہسپتال اور دوسرے کو مقامی میریج ہال کے قریب سے تلاش کر لیا گیا راجنپور پولیس کا احساس کفالے سینٹر پر چھوڑا ناجاز کٹوٹی کرنے والے افراد قانون کی گرفت میں لے لیے گئے پولیس تھانہ فازلپور اور حاجیپور کی جانب سے احساس کفالے سینٹر پر ناجاز کٹوٹی کرنے والے نو ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گئے ریٹیلرز کو گرفتار کر کے تھانہ فازلپور میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف قانونی کا روائی کا آغاز کر لیا گیا ہے یہ تھی حبتے کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز